سردیوں کے موسم میں گرمہ گرم فش پکوڑا کھانے کو مل جائے تو یقین کریں مزہ ہی آج ہے سردی انجوائے کرنے کا چلے بنانا شروع کرتے ہیں آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی فش پکوڑا بنانے کی رسپی لے کے آئی ہوں امید ہے آپ کو آج کی رسپی بہت ہی پسند آنے والی ہے چلے بنانا شروع کرتے ہیں بہت ہی کرسپی کرنچی فش پکوڑا فش پکوڑا بنانے کے لیے میں نے بونلیس فش لی ہے فش فلے ہے بہت ہی ہے یہ small pieces میں آپ نے cut کر لینا وزن میں یہ half kg ہے small pieces میں آپ نے cut کرنا جسے کیوب شیاب ہوتی ہے اس میں آپ نے cutting کر لینا ہے ہاں سے اسے میں spices ایڈ کریں ۔ فرن یقro ایک ذکرن کرے گا ہے۔ чно غوائیں خوبuda9 ٹेالسپونا 괜찮ètres سممم ملتقا ہے либо صافزی ایک ذکرن ہے تھوڑا سا بے بھی chase اوڑا مسا ملتقا ہے اور 4-5 تیبل سپون آپ نے بیسن ایڈ کرنا ہے بائنڈنگ کے لیے ساتھ ہی آپ نے 1 تیبل سپون بھر کر آپ نے کون فلور ایڈ کرنا ہے اور لیمن جوس ایڈ کریں گے 4-5 تیبل سپون بھر کر آپ نے لیمن جوس ایڈ کر دینا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکسنگ کرنے کے بعد تمام سپائسیز کی مکسنگ کرنے کے بعد آپ تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں میرینیٹ کر کے دوسری طرف میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا فیش پکوڑا ہم فرائی کرتے ہیں پکوڑے بہت ہی زبردست کرسپی کرنچی پرنتے ہیں میڈیوم فلیم پر آپ نے فرائی کرنا ہے تھوڑی دیر آپ نے سٹے دینا تاکہ کوٹنگ جو ہم نے کی ہے پکوڑوں کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا سپائسیز کے ساتھ وہ اچھے سے سیٹ ہو جو پھر آپ نے ٹرن کرنا ہے بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی اور کرسپی کرنچی پکوڑے ہمارے تیار ہیں فیش پکوڑا آپ انجوائے کریں ٹماٹو کیچپ کے ساتھ سرب کریں چلی گارلک سوس کے ساتھ سرب کریں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی سپیشلی سردیوں میں پکوڑے کھانے کا بہت ہی مزا آتا ہے وہ بھی فیش پکوڑا اور اتنی آسان ریسپی آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اس ریسپی کو میرے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی تھینکس پور واشنگ اللہ حافظ